اسلام علیکم ناظرین ویلکم ڈو ڈا چینل وی کیئر یور ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جی جناب آج ہم خواتین کی اس بیماری کا تذکرہ کرنے لگیں یعنی میٹرائٹس ورمے رحم اس مرض میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین مبتلا ہے اور ایسا میں ایک ماجون اور ایسی دوائی بتانے لگا ہوں جس سے بانچ عورتیں جو ہیں ان کے ہمیں اولاد پیدا ہوگی تو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا نسخہ ہے وہ کون سی دوائی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں جی جناب آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں ورمے رحم یعنی عورتوں کی مقصود بیماری کے متعلق میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی میڈیسن مانگوانا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کیا اتدال کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے اور کیا کیا چیزوں کو مدی نظر رکھنا چاہیے جس سے ہم یہ چیز بیماری سے خواتین بچ سکتی ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر کوئی چینل پر کوئی ایسی ویڈیو موجود نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں آگائی دوں تاکہ جب انسان کے پاس مکمل آگائی ہوگی تو وہ بہت ساری احتیاط جیسے ہمیشہ کہتے ہیں علاج جو ہے وہ احتیاط سے بہتر ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو کوئی بھی دوائی کھانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پرحیس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو اسی طریقے سے چیزوں سے بھی اور اپنے جو روٹین ہیں اس سے ہٹ کیا گئے چیزیں ہو جائیں گے تو آپ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی لائف سٹائل آپ کا بہتر ہو جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں سب سے مہین بجات جو سامنے میں دیکھی گئی ہے میرے ایک تو کسرت جمع حمومن طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو ہے ہمبسری زیادہ کرنے کی وجہ سے جو ہے سوزش ہو جاتی ہے ورم میں رحم کے اندر ورم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ سوزش کی وجہ سے بھی ورم میں رحم ہو جاتا ہے اسکات حمل کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور تیز عدویات جب استعمال کرتے ہیں بہت تیز جیسے یعنی کوئی ایسی دوائیاں یا کوئی ایسی انٹیبائٹک جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی عمومن طور پر دیکھا گیا ہے کہ ورم میں رحم جو ہے ہو جاتا ہے سوزش ہو جاتی ہے رحم کے اندر اور جلن وغیرہ یورین میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ حیز بن جانے یعنی ماواری کا پروپر طریقے سے نہیں آنا تو یہ بھی ایک میجر وجہ ہے اور عمومن طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب سرکل صحیح نہیں ہوتا تو اس سے رحم کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر آگے چل کے کنسیف کرنے میں بہت زیادہ مسئلیں مسائل ہوتا ہیں اس کے علاوہ سردی لگ جانا ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین کمزور ہوتی ہیں ان کے مزاج کے حساب سے موسم تبدیل ہوتا ہے تو ان کو سردی لگ جاتی ہے اس وجہ سے بھی یا ایسی چیزیں جو استعمال کر لیتی ہیں کھانے میں جو مخاط میں آتی ہیں یعنی چاول ہو گیا آلو ہو گیا بادی ایشیاں جو ہے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی دیکھا گیا ہے کہ ورم رحم جو ہے نا وہ مرز لاحق ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لرزے سے بخار یعنی اموم طور پر زیادہ تیز بخار جو ہے اگر ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہے اور جو ہے کہتے غلط معاملات کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے خواتین کو جو ہے یہ مرز لاحق ہو جاتا ہے اور عموم طور پر دیکھا گیا ہے کہ لکوریا کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ کہ لکوریا بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہو رہا ہے اور بذبودار ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ ورم رحم میٹرائٹس بیماری جو ہے وہ ہو جاتی ہے لاحق ہو جاتی خواتین کو تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تشخیص اور وجہ آپ کو بتا دیئے کہ انہین وجوہات کی وجہ سے یہ مرز لاحق ہو سکتا ہے بہت آسان سا حل بتاؤں گا ماجون آپ کو نسخہ بتاؤں گا اس نسخے کو استعمال کریں کس کے ساتھ یہ ساری چیز آپ کو بتاؤں گا پر میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی آگئی پہنچے اور آپ کو بھی میری ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک مہنچتے رہے تو چلتا ہوں آپ کو علاج بتانے لگاؤں بہت آسان علاج ہے نسخہ نوٹ کریں چیزیں پوری رکھئے گا اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہو سکتا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ ماجون آپ نہیں تیار کر سکتے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پہ نمبر موجود ہے اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کریں یہی میرا ویڈس اپ ہے موبائل نمبر ہے مجھ سے میڈیسن آپ منگوا سکتے ہیں تو نسخہ نوٹ کریں فلفل دراز فلفل سرہ گچ پیپل شترچ اجوین خراسانی پیپل مول اجوین دیسی بلکتھا زیرہ سفید زیرہ سیا نمک سنگ نمک شور نمک سونچل نمک دریہ نمک بریہ تج سمال پتر الائچی دانہ زنجبیل اندرجو یہ ساری کی ساری آپ نے ایک سے سات ماشے تک لے سکتے ہیں یعنی سات ماشے آپ نے ان ساری چیزوں کو جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سات ماشے کے قریب آپ نے لینی ہے اس کے آگے اور کیا لینا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیں مغس خیارین دو تولہ مکودانہ چار تولہ رسوند چار تولہ آملہ خوشک دس تولہ کھرن اور شہد یہ جو ہے آپ نے دو یا تین گناہ لینا ہے تاکہ جو ہے آپ اس ماجون کو آسانی کے ساتھ تیار کر سکیں اچھا اس کا طریقے کار آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو جو ہے آپ نے آملہ جو آپ نے لیا تھا اس کو سوا سیر پانی کے اندر پہلے پکانا ہے اور پھر جو ہے آپ نے اس پانی کے اندر جو ہے خند یا جو ہے شہد جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ ملائیں گے اور ساتھ میں جو پاورڈر ہوئی بھی جتنی بھی عدویات ہیں ان سب کو شامل کر دیں گے اس طریقے سے آپ کا یہ ماجون جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور کس کے ساتھ آپ نے لینا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے صبح اور شام دودھ کیا چائے کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے لینا ہے آدھا آدھا چمچہ خالی پیٹ لے لیں یا آپ کھانا کھانے کے ایک سے دو گھنٹے بعد بہتر ویسے خالی پیٹ ہے تو آپ چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ارکے مکو کے ساتھ نہار مو لیں ارکے مکو اور پاؤ کپ تقریباً چار بڑے چمچ بنتے ہیں ارکے مکو کے ون فورت آپ نے ارکے مکو لینا ہے اور ساتھ میں یہ ماجون تیار کیا ہوا آپ نے لینا ہے اور بادی اشیاء بلکل قطعی طور پر بند کر دیں بادی اشیاء بلکل قطعی طور پر بند کر دیں اور رحم کی ٹکور وغیرہ جو ہے وہ بھی لازمی ہے گل ٹیسو سے بھی کر سکتے ہیں ٹکور نیم گرم پانی کے اندر گل ٹیسو ڈال دیں وائل کر لیں اس پانی سے آپ ٹکور کر لیں یا پھر کوئی بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں گھر میں اگر کوئی ٹکور کے حوالے سے برف کے علاوہ کیونکہ ٹھنڈی چیز سے مت کری گا گرم چیز سے کری گا تاکہ سوجش جل سے جل ختم ہو سکے تو یہ جو ہے نسخہ اور استعمال کرنے سے بہت ساری بانچ عورتیں جو ہیں وہ بھی اولاد اللہ اللہ نے ان کو نواز دیئے کوئی ایسی خواتین جن کو یہ مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ماجون ارکے مکو کے ساتھ استعمال کریں اگر ان سے ماجون نہیں تیار ہو رہا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر موجود ہے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا مجھے آپ اپی جاتے دیں میں آپ کا حر بلے سکیم مہر محمد موگی سے شکریہ